منافق تو اس کو کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے کلمہ اسلام پڑھے اور کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ضروریات دین کا انکار کر کے جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے اور ظاہر کرے اسلام اور دل میں کفر کو چھپائے اور ایسے افعال کرے جو منافع ایمان اور اسلام ہیں یہ صدر اسلام میں تفریق تھی کہ مومن خالص اور منافق اور دونوں پر جو ہے ایک زمانے تک احکام اسلام جو ہے وہ جاری تھے لیکن اس کے بعد جو ہے صدر اسلامی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان کو جو ہے الگ کر دیا گیا اور وہ من احیل مدینہ تھے مردو علن نفاق لا تعلمو نحنو نعلمو کچھ مدینے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خوب نفاق ہو گئی ہے اے محبوب تم ان کو خود نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں اس آیت کے تحت جو ہے وہ دنے منصور بغیرہ میں جو ہے یہ آیا ہے کہ دنے نبی کریم سر بڑی عالم صل اللہ علیہ و تبارک و اتنازم چھتیس منافقین کو جمعہ کے دن برسرے ممبر پکار کر کے ایک ایک کا نام پکار کر کے ان کو اپنی مسجد نبی سے نکالا حضرت عمر رضی اللہ و تبارک و تعالی آنو کسی کام سے جو ہے وہ گئے ہوئے تھے جمعہ کا دن تھا ان کو کچھ دیر ہو گئی انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں اور مو شبا رہے ہیں اور ان کو تو یہ شرم آئی اور ڈر ہوا کہ ہمیں حضرت عمر نے دیکھ لیا ہمارا کیا ہو گیا اور حضرت عمر ان لوگوں کو جانتے نہیں تھے ان کے دل کی حالت نہیں جانتے تھے حضور ان کے دل کی حالت پر مستلع ہوئے اللہ کے بتانے سے ان کو نکالا اور ان کو خالص مسلمانوں سے مسلمانوں سے جو ہے الگ کیا وہ نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ و تبارک و تعالی آنو نے جو ان کے نزدیک وہ ظاہری تو مسلمان تھے ان کو مسلمان سبچ کر کے جو ہے ان کو یہ شرم آئی کہ ارے یہ لوگ جو ہے مطلبے کے جو ہے نکل رہے ہیں جمعہ ختم ہو گیا اب یہ کیا ہوگا ان کو جو ہے یہ ہوا اب جب دیکھا تو دیکھا کہ سرکار جلوہ افرو gosh executives پر اور فرما رہے ہیں اخر یا فلان فینکہ منافق اخر یا فلان فینکہ منافق اے فلان نے تو نکللا اس لیے کہ تو منافق ہے اے فلان نے تو نکللا اس لیے کہ تو منافق ہے یہاں تک کچھتیس منافقوں کو سرکار نے جو ہے وہ نکالا تو یہ منافق اور ممیر کی تفریق جو ہے وہ صدر اسلام میں تھی اور اب یہ تفریق نہیں ہے یا تو کافرِ اصلی ہے یا پھر مومن ہے سرکار پر ایمان لکھنے والا اور سرکار پر اپنی جان قرمان کرنے والا سرکار کی تعظیم کرنے والا اور ضروری الدین کا ایمان لانے والا یا مرتد ہے جو کہ کلمہ پڑھ کر کے حضورِ سرورِ عالم صدی اللہ علیہ وسلم اسلام سے حریص ہو گیا قرآن نے ان کے مرتد ہونے کا اعلان فربادیاں لَعْتَعْتَذِرُو قَدْ قَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانِكُمْ تم بہانے مت بناو ایمان لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے اور یہ آیت بھی حضورِ سرورِ عالم صدی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری جب حضورِ سرورِ عالم غالباً غضوے تبوک میں تھے یا کسی اور غضوے میں تھے تو کسی ایک شخص کی اوٹنی جو ہے وہ گم گئی اس نے آ کر کے پوچھا اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو چھپی ہوئی باتوں کی خبر ہے غیب کی خبر ہے جب ہی تو پوچھتے تھے انہوں نے پوچھا کہ میری اوٹنی گم گئی ہے سرکار بتائیے کہ میری اوٹنی کہاں ہے تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری اوٹنی جو ہے فنا جگہ پر ہے اور فنا اس کی جو ہے مطلبے کی جو ہے فنا پیر سے جو ہے اس کی جو ہے لگام جو ہے ہرگی ہوئی ہے تو وہ گیا اور جا کر کے وہاں سے وہ اپنی اوٹنی جو ہے اس کو مل گئی اب یہاں پر جو ہے منافقین جلش کر رہے ہیں موجود تھے سرکار کے ساتھ جہاد کرتے تھے نماز پڑھتے تھے وہ بولے محمد یہ کہتے ہیں کہ فنا کی اوٹنی جو ہے وہ فنا وادی میں ہے یہ کیا غیب جانے جو وہاں بھی آج بول رہا ہے وہ کل کے منافق دوہے بول رہے ہیں جی جی تو اب جو وہاں بھی آج بول رہا ہے کل کے منافق بول رہے ہیں تو قانون الہی نہیں بدل سکتا ہے انہیں کہہ دیئے جو ہے یہ آیت کریمہ اتری وَلَاِنْسَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّا اِنَّمَا كُنَّنَا خُوضُ وَنَا لَاقُوا اگر تم ان سے پوچھو گئے تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی کھیل کرتے تھے ہم اسی کرتے تھے تو تم کہہ دو کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے آراتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے تم ٹھٹا کرتے تھے لا تاتے ضرور بہانمت بناو تم ایمان دالے ہی وہ کافر ہو گئے تو اب جو ہے جو وہ صدر اسلام میں ان منافقہ حکم تھا اب وہ حکم نہیں ہے اب کافر ہے یا مرتد ہے یا کافر ہے اس لیے یا مومن ہے